اسلام علیکم پھر سے آپ کا پیارا دوست آپ کا بھائی محمد وکر صدیق ایک اور مین روڈ کے اوپر رقبہ لے کے آپ کے لئے حاضر ہوا ہے دس اکر کا پلارٹ ہے اس میں سے آپ جتنا لینا چاہیں گے آپ کو ملے گا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں باقی میں اگر اپنی ڈیٹیلز شیئر کروں تو وہ آپ سے پہلے میرا کافی بہترین تعارف ہے الحمدللہ لائیو آنے کا میرا یہی مقصد ہے کہ آپ کے ساتھ ایک جو ہے نا دوستانہ کنیکشن قائم ہو اور لائیو ٹو جو ہے نا آپ میرے سے بات کریں تاکہ آپ کی پہچان میں میں رہوں اور آپ مجھے دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنی جو ہے سوچ کو تھوڑا سا بہتر کریں کیونکہ الحمدللہ میرا کام کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی دس سال سے پندرہ سال سے آٹھ سال سے کام کر رہا ہوں ایسا بلکل نہیں ہے ٹوٹل مجھے ایک سے ڈیڑھ سال ہوا ہے اس کام میں لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت اور تعاون سے میں اس مقام بھی پہنچا ہوں کیونکہ اعتماد بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اسی کی بیس کے اوپر آدمی جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو کافی دوستوں سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے رابطے میں بھی ہوں کافی لوگوں سے کافی لوگ مجھ سے رقبہ خرید بھی چکی ہیں تو کچھ لوگوں کا جو خدشہ خطرہ ہے اس کو دور کرنے کی بھی میری کوشش ہے کہ وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں منٹلی طور پر ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو کہ کوئی اس میں مسئلہ مسائل نہیں ہے اوریجنل ہے کوئی دھوکہ نہیں ہے اگر میں بات کروں یہاں پہ ہمارے رقبے بہت ہی مناسب ہیں اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے روڈ کی اوپر چیز سستی مل جاتی ہے اور روڈ سے بیک کی اوپر چیز مہنگی مل جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور ابھی بھی ہے ادھر تو دیکھنے والا سوچنے والا پرشان ہوتا ہے کہ یار میں روڈ کی اوپر چیز لے رہا ہوں مجھے مناسب قیمت پر مل رہی ہے بیک کی اوپر مجھے مہنگی مل رہی ہے تو اس میں بھائی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ کھلی ڈسکس کرتا ہوں کھلی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ جس نظریہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں پرفیکٹ میں وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپ کا آئیڈیا ہے آپ یہاں پہ کیوں زمین خریدنا چاہ رہے ہیں یہ ہے کہ میں آپ کا جو آئیڈیا ہے اس کو دیکھتی ہوئے آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز چاہیے اگر آپ یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا یہ کام کرتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کے آئیڈیا کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور الحمدللہ جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہوگی اس میں کسی قسم کا کوئی لچک کوئی دھوکہ کوئی ڈیفالٹ کسی قسم کا نہیں ہوگا ہنڈرٹ پرسنٹ شور ہوگی چیز وہ اور جب آپ دیکھیں گے میری باتیں آپ سن لیتے ہیں جب آپ چیز کو یہاں آکے وزٹ کرتے ہیں کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا الحمدللہ کیونکہ آپ نے جو بات ہمیں ویڈیو میں بتائی ہے یا ہمیں کال پر بتائی ہے وہ یہاں ہم کو دیکھنے میں نہیں ملی ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا اور یہ میرے لئے سب سے بڑی کامیابی ہے الحمدللہ کیونکہ سب سے پہلا مقصد میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک جو کام ہے اس میں میں اپنا نام بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ بغیر کسی ہچکچارڈ کے بغیر ٹینشن کے یہاں پہ آئیں بات کو میں لمبا نہیں کرنے والا دس اکڑ کا پلات ہے مین روڈ کی اوپر پلات ہے کسی قسم کا کوئی فریب نہیں ہے دو مالک ہیں اس کی سارا کچھ کلیر ہے مین روڈ کا فرنٹ ہے 148 فٹ کا اور رکبہ کا جو فرنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے یعنی دو اکڑ کا کم سے کم فرنٹ ہے اس کا مین روڈ کی اوپر اس کی بیک کی اوپر پھر باقی رکبہ ہے اور رکبہ بنا ہوا ہے یعنی اس میں آپ QL بھی لگا سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں آگے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں پیچھے مٹی والا رکبہ ہے وہ کسی قسم کا یعنی اس میں ریتلی جگہ نہیں ہے ہیدر آباد کے قریب ہے اٹھارہ آزاری جھنگ کی طرف جو روڈ جا رہا ہے اس کی اوپر پڑا ہوا ہے باقی میں بات کروں رکبہ کے ریٹ کی وہاں کے حساب سے رکبہ کا ریٹ کمرشل پلات ہونے کی وجہ سے بہت کم ہے چودہ لاکھ ڈیمانڈ ہے فی اکڑ کی چودہ لاکھ ڈیمانڈ ہے جہاں پہ بنے گا لیکن رکبہ بزنس کے حساب سے کھیتی باڑی کے حساب سے بہترین لوکیشن کے اوپر ہے میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو اور بھی کافی سارے پلات ہیں اس لکیشن کے اوپر میں رکبہ بھی وزٹ کراؤں گا آپ کو آپ نے رکبہ کو وزٹ کرنا ہے ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں باقی کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے ساری چیز ریجنل ہوتی ہے میں خود رکبہ میں جا کے وزٹ کرتا ہوں رکبہ کی ویڈیو بناتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں بیل کی آئیکن کو پریس کیا کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے میں ایسے نہیں کہتا کہ نہیں ہے میں محنت کرتا ہوں پیٹرولز آیا کرتا ہوں بائیک کی اوپر جاتا ہوں ٹائم نکالتا ہوں گاڑی کی اوپر جاتا ہوں اس میں خرچ ہوتا ہے کافی سارا میرا یہ ضرور ہے کہ میں نے آپ سے کمیشن لینی ہوتی ہے لیکن وہ جب صوتہ بنتا ہے تب لینی ہوتی ہے پہلے آپ لوگوں نے تو مجھے نہیں دینی نا تو چینل کو کم سے کم سپورٹ تو کر لیا کریں تاکہ مجھے اس سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ملتا رہے آپ کا چھوٹا بھائی ہوں چھوٹا بھائی سمجھ کے سپورٹ کر لیں بیٹا سمجھ کے سپورٹ کر لیں کوئی رشتہ جیسے آپ کا میرے ساتھ بنتا ہے تو سپورٹ کریں میں آپ کے لئے اچھی چیز لاتا ہوں میری اتنی کوئی ایج نہیں ہے کہ میں بڑی بڑی باتیں کروں آپ کے ساتھ وہ بالی بات نہیں ہے لیکن آپ کو جو چیز لے کے دوں گا الحمدللہ فلی سپورٹ ہوگی میری چیز لینے کے بعد بھی سپورٹ ہوگی کسی قسم کا کوئی کام ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا الحمدللہ جتنے بھی میں نے رکبے دیئے ہیں ابھی وہ سارے میرے کنیکٹ میں ہیں بندے اور میرے تھرہی سارا کام کر رہے ہیں الحمدللہ اتنا اعتماد ہے کہ سارا جو ہے ورک میں اس کو ہینڈل کر لیتا ہوں جس قسم کا بھی ہو تو باقی وزٹ کرتے ہیں رکبہ کو داسکر کا رکبہ ہے بہترین پلارٹ ہے کافی ساری اس کے ساتھ فسیلٹیز ہیں اور روڈ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ باقی جو رکبہ ہے وہ آپ کو ملے گا روڈ کا سارا فرنٹ چھوڑ کے یعنی رکبہ جہاں پہ روڈ بنا ہوا ہے یا جو روڈ کی جگہ ہے اس کو چھوڑ کے اس کے بعد جو رکبہ سٹارٹ ہوگا وہ آپ کو ملے گا چودہ لاکھ ڈیمانڈ ہے جہاں پہ فائنل ہوگا بارہ کا ہو تیرہ کا ہو گیارہ کا ہو مجھے کنفرم نہیں ہے اس کا اس کا اندازہ بھی میں نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ ہیوی رکبہ ہے اور میری رینج سے یہ فسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس ہے یہ مین روڈ والا رکبہ کا یعنی ڈیمانڈ کے حساب سے فسٹ ٹائم ہے میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کتنے کا ہونا چاہیے تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں مجھ سے باقی لوکل رکبے جتنے ہیں ان کا مجھے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں تک یہ بننے والے ہیں ڈیمانڈ مالک جتنی بھی کر لے تو مجھے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے رکبے کی طرف چلتے ہیں پلارٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو داسے کر گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہاں سے یہ رکبہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ مین روڈ ہے یہ پیچھے سارا رکبہ ہے اس کے تقریباً دو اکر ڈیر سے دو اکر جو ہے وہ بن جائے گا فرانٹ اس کا اور یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے رکبہ بلکل لیول کی اوپر ہے پیچھے آپ تقریباً آگے فرانٹ کے اوپر ایک اکر میں آپ کوئی کر سکتے ہیں اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے جو جگہ ہے ساری تقریباً نو اکر بچے گا یا جتنا بھی بنے گا وہ سارا اس میں آپ اپنا کھیتی باڑی کا سسٹم بنا سکتے ہیں بہترین یہ سارا دیکھ لیں یہ جو درخت نظر آ رہا ہے یہ والا رکبہ ہے یہاں سے یہ پیچھے سارا رکبہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ وہاں تک جاتا ہے لاسٹ میں تو بلکل ہموار زمین ہے مٹی والی زمین ہے کھیتی باڑی کے حساب سے زبردست ہے یہاں پہ تو آپ جو دل کر رکاشت کریں اور پانی کا لیول بھی یہاں پہ زبردست ہے اور بہترین ہر لیا سے تو اگر آپ یہاں پہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو ڈیمانڈ ویرا سارا کچھ میں نے آپ کے ساتھ کلیئر فائنل کر دیا بتا دیا میں نے ڈیٹیلز یہ جسٹ میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا تھوڑا بہت جو اندازہ ہو جائے تو باقی یہاں پہ کوئی بھی آپ مین ہے زیادہ دور نہیں ہے یہ ٹاور آپ دیکھ سکتے ہیں فورجی ٹاور ہے اور باقی جو ہے نا سیٹی سی مین سیٹی جو ہے اس سے تقریباً یہ پڑا ہوا ہے سیٹی کا میں نام نہیں لیتا تو مین جو روڈ ہے آپ کا جھنگ اٹھارہ ہزاری اور بکھر کا جو روڈ ہے مین اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اور بہترین لوکیشن کے اوپر ہے زبردست ہے اگر آپ وزٹ کریں میں آپ کو یہ رقبت دکھاؤں گا باقی ساری کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ لائیو فائنل کر دی ہے وہاں سے آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات میری الحمدللہ باقی یہ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں کیونکہ ویڈیوز میں الحمدللہ اچھی لاتا ہوں آپ کے لئے بہت اچھی لاتا ہوں اور چیز جو ہوتی ہے وہ ریل میں لے کے آتا ہوں یہ نہیں ہوتا کوئی جھوٹ موٹ ہوتا ہے اس میں تو اب اس کا تقریباً ڈیٹ سے دو اکڑ کا فرانٹ ہے آگے آپ کو کاروبار کر لیں بزنس کر لیں روڈ کی جگہ چھوڑ کے اس کے بعد جو ہے آپ کو رکبہ ملے گا روڈ کا نکال کے رکبہ پیچھے آپ کو تقریباً دس بنے گا گیارہ اکڑ بنے گا جو بھی بنے گا وہ آپ کو ملے گا تو اس میں سے جتنا آپ لینا چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا تھوڑا بھی لیں گے تو پھر فرانٹوز کا کم ہو جائے گا لیکن وہ ساری آپ کو جگہ مل جائے گی تو یہ اس کا ویو ہے میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا بلکل ہموار زمین ہے پیچھے ساری اور بہترین پلات ہے ایک ہی چورس پلات ہے کوئی کسی قسم اس میں فالٹ نہیں ہے کیمپیوٹرائزد یہ والا ابھی علاقہ نہیں ہوا بھی سبسکرائب کیا کریں اسے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو بھی انشاءاللہ بہترین چیز ملتی رہ گی یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی اس کے لئے ویو کے لئے کام کر رہا ہوں اللہ حافظ